آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ سٹیلنگ اور گرامر کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تھشریس کیا ہے اور ورڈ کاؤنٹ کیسے کرنے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہیں تو اس میں ورڈ ہم کاؤنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کتنے ورڈ ہیں تو وہ کیسے کرنے ہیں تو سٹیپ لسٹیپ ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں آج کے یہ تین ٹوپکس ہیں ہمارے تو سب سے پہلے سپیلنگ اور گرامر کو سٹارٹ کرتے ہیں گرامر یہاں پہ میں نے ایک ایک زیادہ لی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سپیلنگ تو یہ کچھ میں نے ورڈ لکھی ہیں یہ ان کو ریکٹ ہیں تو ہم نے ان کو ریکٹ کرنا ہے اگر آپ سے اپنی ڈاکومنٹس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہیں یا پھر آپ چیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی غلط مستیکس تو نہیں ہو گئی اسے سپیلنگ کی یا گرامرک لی تو اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں آپ جلدی سے تو آپ کے پاس ایک شارٹ کٹ کی ہوتی ہے اس کو پریس کریں گے اور کچھ سسٹم میں ایف این پلس ایف سیمن ہوتا ہے تو میں پریس کرتا ہوں جیسے میں نے پریس کیا تو آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس شو ہو گیا یہاں پہ آپ کے پاس سگیسٹم میں کچھ ورڈز آ رہے ہیں اور آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے سپیلنگ ہے بلکل پرفیکٹ ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے اوپر کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ ورڈ بلکل پریفیکٹ آ گیا ایک منہ میں کنٹرول زی کرتا ہوں یہ دیکھیں پہلے کیا تھا اب یہ دیکھیں سگیسٹم میں یہ اب اس کو اس کو میں نے سیٹ کرنے تو اس میں مختلف ورڈ ہیں تو اس میں سے اس اور یہاں پہ ویری یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ وہ دے رہے ہیں یہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آرہا لیکن ہم یہاں سے سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ وہ تین دے رہے ہیں ایمپلینٹیشن ایمپورٹنٹ اور ایمپورٹنٹ ہم یہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں ایمپورٹنٹ تو یہاں سے میں یہ سیلیک کروں گا وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں مائٹرس آف ورڈ سپیلنگ اینڈ گرامر چیک اس کامپلیٹ اوکے تو اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ اپنی گرامر کو اور سپیلنگ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ریویو ہم یہاں پہ کورنر پہ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سپیلنگ اور گرامر کا اوکشن ہے یہاں سے بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے تیشریس تیشریس کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک تیشریس جو ہے ایک ایسا فنکشن ہے جو آپ کے ورڈ میں یا کسی ڈاکومنٹس میں آپ اس کی ریپلیسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی جگہ یا اڈجیکٹیو اس کی جگہ لانا چاہ رہے ہیں کسی ورڈ کی جگہ تو آپ آسانی کے ساتھ اس فنکشن کو استعمال کر کے لاسکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیشریس یہاں پہ نظر آ رہا ہے شفٹ پلس ایپ سیمنٹس یہ شارٹ پٹ کی ہے یا پھر آپ یہاں سے بھی پریس کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں کرتا ہوں ٹوڈے کو یہاں پہ ایرو یا رکھتا ہوں اور یہاں سے تیشریس سکتا ہوں یہ دیکھیں ٹوڈے کی جگہ آپ کے پاس یہاں پہ سائٹ بار میں آپ کے پاس ایک ڈائلہ کچھ ہو گیا یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ناوڑیز ناو پرنٹلی دیز ڈیز ایٹ ڈا مومنٹ یہاں پہ ڈیفرینٹ آپ کے پاس اڈجیکٹیو وہ شو کر رہے ہیں آپ جو بھی یہاں پہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس کی جگہ ریپلیسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کیا کریں یہاں سیلک کریں گے اور یہاں پہ انسلٹ انسلٹ مینڈ کہ یہاں پہ ریپلیسمنٹ ہو جائے گی اگرmbہ کیありがとう چاہ رہے ہیں کسی اور جگہ ریپلیسمنٹ کرنے کیلئے وہ یہاں سے کوپی کریں گے اب اور یہاں پہ میں فار بزمپل یہ کنٹرول زی کرتا ہوں اور یہاں پر میں ہارت لیتا ہوں ہارت کی جگہ ریپلیسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ اگین یہاں پر ہوں گا پیشور اس پر یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر آرہے ہیں وارم برننگ بوائلنگ یہاں پر ڈیفرنٹ ورڈز آرہے ہیں یہ دیکھیں نیچے بھی آرہے ہیں یہاں پر سپائس اجیکٹیو یہاں پر کافی سارے ورڈز آرہے ہیں کافی سارے اپس شارہ آپ کے پاس ہیں یہاں پر میں آنا چاہ رہا ہوں کہ ٹووروڈ یز وائلنگ ڈی یا وارم دے جو بھی آپ لانا جا رہے ہیں یہاں پہ دی کر یا پہ جہا رہے ہیں میں یہاں پہ انجا کروں گا اور یہاں پہ یہ دیکھیں ڈوڈے یز وارلنگ ڈی تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے تھشراس اور لازٹ ہمارے پاس م Ёھولڈ کاؤنٹ کاؤنٹohaamin se کاؤنٹ کا سکتے ہیں ہمارے جیدنی ڈاکومینٹس ہیں تو اس میں ایک کیسے میں ج lab Fashion就f کی پیج کے و for یہاں پہ جب آجائے گا یہ پیج کتنی ہے وارڈ سے کتنی ہے کریکٹر کتنی ہے No set ہے اور کریکٹر و پیج کتنی ہے پیراغن پیج کتنی ہے الائنس کتنی ہے یہاں پہ میں اس کو کلوز کر ہوں پر یہاں پہ بھی آپ جب آجائے یہ ادھر جیسے میں کلاک کرو گا ایک دائلالک망 بس اور یہاں پہ شور ارین پیج اور کرجکر اب کٹیر کening کریکر پہ پیج آپ ڈائلالکھوں کے تف исہارہی یہ سب چیزیں تو اس طرح سے آپ سپیلنگ اور گرامر کو کرسکتے ہیں اس میں استعمال کرسکتے ہیں اور وارڈ کاؤنٹی ایزیل کرسکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج اس لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی تو ملتے ہیں اب ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے مجھے اجازہ آتے ہیں اللہ حافظ